پیارے پیارے دینی بھائیو اپ ڈیٹ فور ویزن میں آپ کا اشتقبال ہے آج تعمیلی عیدب حصہ بلکہ پیج نمبر چوبیس کے آخیر اور پیج نمبر پچیس سے سنیتیس وہاں سبق لے کر ہم حاضر ہیں اس سبق میں ہجے نہیں کرنا ہے بلکہ یہ ایک ایک لفظ ہے اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں ان چھوٹے چھوٹے جملوں کو بار بار دھورا کر کے آپ یاد کریں سنتیس وہاں سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہجے نہیں کریں گے صرف ہم روان پڑھیں گے تاکہ غسل ستھرا نعمت چہرہ پیدل چغلی پاؤں میں درد ہے چہرے پر گرد ہے تخت پر نماز پڑھو کسی کی چغلی نہ کھاؤ تختی لے جاؤ سختی نہ کرو صاف حرف لکھو غسل کرتے رہو جسم ستھرا رہے گا رب کا شکر کرو تاکہ نعمت بڑھے سرخ مرچ کی چٹنی بناو ایک میل پیدل چلو یہ کچھ الفاظ ہیں ان الفاظ سے نیچے چھوٹے چھوٹے جملے بنائے گئے ہیں پہلے ان لفظوں کو پڑھ لیتے ہیں زبان گوشت طبیعت مو دھنس اردو اب ان لفظوں سے جو چھوٹے چھوٹے جملے بنائے گئے ہیں ان جملوں کو میرے ساتھ آپ پڑھتے چلیں اردو زبان پڑھو اور بولو گوشت کا کباب لذیذ ہوتا ہے رشید سردی سے کانپ رہا ہے نارنگی کی پھانک مجھے دو چڑیا جال میں پھنس گئی قارون زمین میں دھنس گیا شاکر کی طبیعت خراب ہے بات بات پر ہسنا مناسب نہیں چاند نکل آیا چاند نی پھائل گئی موہ دھویا کرو دانت ماجہ کرو ہاتھی سونڈ سے پانی پیتا ہے جس طرح ماں باپ کا حق ہے یوں ہی استاد کا بھی حق ہے پھول کے باغ کو چمن کہتے ہیں گنچا کا معنی کلی ہے گنچا چٹکا پھول کھلا بھینی بھینی خوشبو مہکی اب کہو سبحان ربی سنتی سبحان سبح ختم ہوا